یہاں پینصاف کے خاص پورگرام میں آپ کا استقبال ہے ناظرین میں محمد چاویش شیخ آپ کا میزبان آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ جس طرح سے اسکولیں پیر سے بروز منڈے سے کھل جائے گی اور بچوں کو آٹھوی سے لے کر باروی تک اسکولیں کھول دی گئی ہیں جیسا کہ ملسپل کارپوریشن اور انتظامیہ اور ایڈوکیشن افسران نے جو اصول مرتب کیے ہیں جو رولز اینڈ ریگولیشن بنائے ہیں اس میں یہ ہے کہ ابھی والدین کو ایک حلف نامہ دینا ہوگا جس کا نام حامی پتر رکھا گیا ہے اس حامی پتر میں بتایا گیا ہے کہ آپ کا بچہ تبھی اسکول آ سکے گا جب آپ یہ حلف نامہ ایفیڈ ایفیڈ اور حامی پتر بھر کر دیں گے اس میں لکھا گیا ہے کہ بچوں کو اسکول آتے وقت رومال ضروری ہے اور انہیں ماسک کے ساتھ اسکول بھیجنا لازمی ہے اسی کے ساتھ بچے اگر بیمار ہو تو اسے اسکول نہ بھیجے تو یہ فیصلہ جو ہے اب آپ کے اوپر ڈالا گیا ہے پوری طریقے سے کہ کب بچوں کو اسکول بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا ہے اب اس فیصلے کے بعد والدین میں ایک تشویش پائی جا رہی ہے والدین فکرمند ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجے یا نہ بھیجے کیونکہ اس ایفیڈ ایفیڈ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے بچوں کے متعلق جو چیزیں ہیں اس کو رکھی جائے گی جیسے کہ بچوں کو جو ہے الہیدہ بٹھانے کی کوشش تو کی گئی ہے لیکن یہ گیارنٹی نہیں دی گئی ہے کہ کس طرح سے بچوں کو محفوظ رکھا جائے گا ملسپل اسکولوں کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ سینٹائزیشن اور دیگر عمل کو مکمل کر لیا گیا ہے اور منڈے سے اسکول کھلنے کی پوری تیاری کی گئی ہے جبکہ بمبائی شہر میں پورونا کے مریضوں میں ابھی کمی تو پائی جا رہی ہے لیکن اگر اسکول کھلتے ہیں تو دوبارہ مریض بڑھنے کی اندیشہ پایا جائے گا ایسی صورت میں اسکول کا دوبارہ شروع کرنا اور بچوں کے لیے ایفیڈ ایفیڈ ضروری کرنا یہ والدین کی سمجھ سے بالاتر ہو گیا ہے والدین نے شکایت شروع کر دی ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو ان کی ذمہ داری پر بچوں کو اسکول میں بھیجا جائے گا جبکہ سرکار انتظامیاں اور بی ایم سی نے بچوں سے اپنا پلہ جھاڑتے ہوئے ہامی پتر جاری کر دیا ہے جس میں والدین کو یہ ذمہ داری تیہ کرنی ہوگی کہ اگر ان کا بچہ اسکول آتا ہے اور اگر وہ کرونا متاثر ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار اسکول نہیں بلکہ والدین ہوں گے اور والدین کا یہ فیصلہ کر پانا مشکل ہے کہ وہ ایسے حالات میں اپنے بچوں کو اسکول بھیجے یا نہ بھیجے جبکہ اب ایسا ہو گیا ہے جس طرح سے وزیر اعلی اتو تھاکرینے پہلے یہ نکالا تھا میرا کمبہ میری ذمہ داری تو اب جو ہے یہ ہے کہ آپ کا بچہ آپ کی ذمہ داری کے تحت یہ پرگرام کو چلایا جا رہا ہے سرکار انتظامیاں اور بی ایم سی اپنے اوپر کسی طرح کی کوئی ذمہ داری رکھنا نہیں چاہتی جس سے والدین میں کافی ناراضگی پائی جا رہی ہے والدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہم بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں اور وہ کورونا متاثر ہوتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا یہ فیصلہ کر پانا مشکل ہے جبکہ اسکول انتظامیاں یہ بھی کہا ہے کہ آف لائن کے ساتھ آن لائن تعلیم بھی جاری رہے گی لیکن آن لائن تعلیم کا کیا ذریعہ ہوگا اور کتنے بچے اس میں حصہ لیں گے اور کتنے بچے جو ہے آف لائن تعلیم حاصل کریں گے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے آگے جو فیصلہ کیا جائے گا وہ والدین کے لیے جو ہے تشویش کا باعث ہے بتایا جاتا ہے کہ بمبائی شہر میں اب بھی مریض پائے جا رہے ہیں اور کورونا کے جو مریضیں وہ کم نہیں ہوئے لیکن سرکاری آداد و شمار اور بی ام سی کے آداد و شمار کو دیکھا جائے تو پتا چلتا ہے کہ کسی حد تک مریضوں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے نہیں لگی ہے اگر بغیر ویکسین کے بچوں کو اسکول میں بھیجا جاتا ہے تو کیا وہ پوری طرح سے محفوظ رہتے ہیں یا نہیں یہی بات والدین نے کی ہے جہاں کا انصاف کی خاص ریپورٹ